اسلام علیکم ناظرین آج ہم لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ورڈ چینل میں اور ہم لوگ سارے جا رہے ہیں شاہی قلعہ کی سیار کرنے کہاں جا رہے ہیں شاہی قلعہ اور ناظرین آج ہم آپ لوگوں کو شاہی قلعہ کی سیار کرائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے آپ کے نام ہے سیادہ سراب علی رسی سیادہ سراب علی رسی جی فرینڈز تو ہم اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں شاہی قلعہ لاہور کے لئے اور اس وقت ہم جس روڈ سے گزر رہے ہیں یہ مین سیکٹریٹ لاہور کی روڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ زلہ کچہری لاہور کی بلڈنگ ہے اور یہ ناظرین یہ ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس ہے لاہور کا اور یہاں سے اب جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے جلتے ہیں تو بہت ہی فیمس اینڈ پاپلر سکول سینٹر مارڈل سکول لاہور یہ دیکھیں ناظرین یہ سینٹر مارڈل سکول لاہور کی ریڈ وال ہے اور یہاں سے یہ سکول کی وال سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بھی بہت قدیمی اور تاریخی سکول ہے لاہور کا سینٹر مارڈل سکول لاہور اور ہمارے ویورز جو ہیں ان میں بہت سارے ایسے بچے جو اب جوان ہو چکے کیوں گے جنہوں یہاں سے سٹیڈیز حاصل کیوں گے اور باہر کے کنٹریز میں بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو ہے اور یہ دیکھیں یہ ناظرین کربلا گامی شاہ کا گیٹ آ گیا ہے اور پلکل سینٹر مارڈل سکول کے ساتھ کربلا گامی شاہ اور اس کے ساتھ ہی یہ داتا دربار والی روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ وہ سین ہیں جو آپ کو دکھانے اس لئے بھی ضروری ہے کہ جب آپ لاہور فورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو قدیمی لاہور کی مشہور بیلڈنگز راستے میں آتی ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور اب ناظرین ہم گزریں گے داتا دربار کے مزار کے آگے سے داتا دربار صاحب کے مزار کے آگے سے اب ہم گزر رہے ہیں ناظرین یہ دیکھئے مشہور زمانہ داتا دربار کے مزار سے ہم آگے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مقدس مقام ہے اور ظاہرین کی یہاں پہ اتنی زیادہ عام دور افت رہتی ہے کہ حضرت داتا علی حجوری داتا گنج بخش کے نام سے یہ مشہور ہیں اور بہت ہی مقدس مقام ہے جہاں پہ ظاہرین کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور آج بھی کیونکہ سنڈے ہے اور بہت زیادہ ظاہرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں ناظرین ابھی ہم باہر سے گزر رہے ہیں داتا دربار کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ان ظاہرین کے لیے کہ جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ناظرین جیسے ہی ہم داتا دربار سے آگے کروس کرتے ہیں تو یہ دیکھئے رائٹ سائٹ پہ آپ کو شاہی مسجد لاہور کے منار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھئے گا بہت زیادہ قدیمی بیلڈنگز موجود ہیں لاہور میں جو کہ آپ کو راستے میں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہم داتا دربار کروس کرنے کے بادشاہی کلے کی طرف رواں دھواں ہیں اور یہ دیکھیں بادشاہی مسجد کے منار اور گمبت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین یہ جو اوورہیڈ بریج نیا بنایا گیا ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں منارے پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے منارے پاکستان لاہور کی طرف اب ہم گامزن ہیں لاہور is a very historical place تاریخی مقام لاہور اور لاہور کی سائر کرواتے ہوئے میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ مناظر پیش کر رہے ہیں ہر چیز کی انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنائیں گے ابھی ہم کیونکہ گزر رہے ہیں تو راستے میں جو جو سے مناظر آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت بریج جیسے ہم گزر رہے ہیں اس بریج پر سے اگر ہم بلکل سٹریٹ فارورڈ چلے جائیں آگے تو ہم چلے جاتے ہیں شہادرے کی طرف جہانگیر کے مقبرے کی طرف لیکن ابھی ہم یہاں سے رائٹ یہ دیکھئے یہ رائٹ ٹرن کر رہے ہیں پل کے اوپر ہی انہوں نے راؤنڈ آباؤٹ بنایا ہے کہ آپ پل سے ہی رائٹ ٹرن کر کے وہ دیکھیں آپ کے بلکل سامنے بادشاہی مسجد اور منارے پاکستان آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا ٹائم بہت بچ جاتا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو کئی سال پہلے جب یہاں لاہور میں موجود تھے اور انہوں نے بادشاہی مسجد منارے پاکستان سے گزرے ہوں گے تو بہت زیادہ ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن یہ پل بن جانے کے بعد اب آپ سگنل فری ہو کے بہت ایزیلی آپ یہ ساری جگہوں تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو رش کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا یہ ایک بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ ناظرین منارے پاکستان منارے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں اور ناظرین اب ہم شاہی قلعہ پہنچنے والے ہیں اور ناظرین یہ شاہی قلعہ کی بیرونی دیوار ہے جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو جو نیا ایک انٹرس بنائی گئی ہے پہلے جب آپ لوگ آتے تھے تو وہ بادشاہی مسجد کی طرف سے انٹرس ہوتی تھی اور وہاں پر پارکنگ ہوتی تھی اب کیونکہ ایک پورا ایک پورا انفرسٹرکچر نیا بنایا گیا ہے باہر پارکنگ کا اور گریٹر اقبال پارک کا اس کا نام دیا گیا ہے تو اب آپ یہاں سے یو ٹرن کرنے کے بعد بالکل شاہی قلعہ کی یہ دیوار کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ڈیر فرینڈز یہ شاہی قلعہ کی بیرونی دیوار ہے اور اپنے ویورز کے لیے کچھ سیکنڈ یہاں روک کر میں نے اس پکچر کو بنایا ہے یہ دیکھیں اور ناظرین یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں قدیمی شاہی قلعہ لاہور کی بیرونی دیوار کے پاس اور یہ دیوار چار سو سال پرانی ہے چار سو سے ساڑھے چار سو سال اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آئے ہیں گریٹر اقبال پارک اور اس میں ہم آپ کو آج سیر کرویں گے منارہ پاکستان کی شاہی قلعہ کی گریٹر اقبال پارک کی اور یہ کوریڈور ہے جہاں سے ہم ابھی اندر جا رہے ہیں مین اینٹرس کی درست اور یہ پیچھے جو ہے شاہی قلعہ کی بیرونی دیواریں آپ پر ادر آ رہی ہیں جبکہ ایکٹوال جو ہے وہ ابھی ہم اندر جا کے دیکھیں گے آپ کے ساتھ تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو میں ہم آپ کو مزید ڈیٹیل آکے دکھاتے ہیں ڈیر فرینڈز یہ وہ پارکنگ ایریا ہے جب آپ شاہی قلعہ لاہور کے لیے اپنی گاڑی یا بائک پارک کرتے ہیں تو یہ پھری پارکنگ ایریا ہے جو کہ گریٹر اقبال پارک کے باہر ہے اور یہاں پر یہ ایک گائٹ کے لیے آپ کو یہاں پر انڈیگیٹرز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرف جو ہے ہیدر سائنگ بابا دربار ہے شیر شاہ ولی دربار ہے شاہی قلعہ اور یہ بادشاہ کی مسجد اس طرف ہے منارے پاکستان کے لیے انہوں نے ایروز لگائے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی بائک یا کار پر پارکنگ کرنے کے بعد مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد آپ گریٹر اقبال پارک منارے پاکستان اور شاہی قلعہ لاہور کے لیے داخل ہو جاتے ہیں اس مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد تو پارکنگ ایک ہی ہے اس کے بعد آپ اس مین گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے منارے پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں گریٹر اقبال پارک کا وزٹ کر سکتے ہیں شاہی قلعہ لاہور کا وزٹ کر سکتے ہیں اور حضرت حیدر بابا سائنگ کا دربار کا وزٹ کر سکتے ہیں حضرت شیر شاہ ولی صاحب کے دربار کا وزٹ کر سکتے ہیں اور مشہور زمانہ گردوارہ ہے ایک کافی قدیمی گردوارہ ہے سکھ بھائیوں کا اس کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بھی آگے چل کر ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں تو یہ ناظرین مین کوریڈور ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں سے انٹر ہو چکے ہیں اندر اور بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور اب ہم آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتے ہیں کہ دیئر فرینڈ جیسے ہی ہم اندر آتے ہیں تو آپ کو اندر آنے کے بعد جو سب سے اچھی چیز نظر آتی ہے وہ ہے بچوں کے لئے انٹرٹینمنٹ اسلام علیکم ناظرین اور اب ہم پہنچ چکے ہیں شاہی کے لئے کی انٹرس کے اوپر جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے انہوں نے یہاں پہ کچھ انٹرٹینمنٹ کے لئے کھڑھونے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ یہ ہمیں شاہی کے لئے کی والز وغیرہ بھی نظر آ رہی ہیں تو ابھی ڈیٹیل کے لئے اندر چلتے ہیں انشاءاللہ تو پھر دیکھتے ہیں ڈیر فرینڈز جب ہم انٹر ہو گئے ہیں اس کے بعد بچوں کی انٹرٹینمنٹ کی ایک جگہ ہے جس کے اندر جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں پارک ہے خوبصورت اس میں بچے انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ دیکھئے مینارے پاکستان کا ایک بہت خوبصورت ویو نظر آتا ہے اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ یہ جو کوریڈور ہے اس کے بالکل لیفٹ ہینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاہی قلعہ لاہور کی بیرونی دیواریں اور اس کی عمارت کا حصہ نظر آتا ہے ہمارے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ابھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگے چل کے انٹرس بھی دکھائیں گے تو پلیز سبسکرائب آور چینل اور شیئر آور ویڈیو اور پلیز آلسو پریس بیل آئیکن اور ویڈیو بھی کنٹینیو رہے گی ابھی نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو شاہی قلعہ کی انٹرنس اور گردوارے کی سہر کروائیں گے تو پلیز کیپ آچنگ آور ویڈیوز سٹے ویڈیوز سبسکرائب اور شیئر آور ویڈیوز تینکیو ویڈیوز اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اور آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں